اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے دیکھ سٹائل میں وائٹ مٹن پلو یہ بہت ہی سمپل سی اور بہت ہی کم مال کی ریسپی ہے اسے میں نے اپنے طریقے سے بنایا یہ بہت ہی خوشبودار اور ذائقہ دار بن کے تیار ہوتی ہے اسے عید کے موقع پر آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور کومنٹ سیکچن میں اپنا پیارا سا کومنٹ لازمی کیجئے گا تو چلیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں وائٹ پلو بنانے کے لئے خوشبودار پلو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک پوٹلی تیار کریں گے پوٹلی کے لئے اگر آپ لوگ کے پاس ململ کا کپڑا ہو تو تو ہسر کا کہٹن کا کوئی سب بھی تھکڑا لے سکتے ہیں ایک ٹکڑا ہم اپਹتے ململ کا جو ڑے سکتے ہیں تقریباً ڈیئے ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں سوکھا دنیا ایڈ کریں گے اور ان ساری چیزوں کی ہم نے ایک پورٹلی سی تیار کر لینا ہے ہم نے اس کو ڈیلا ڈیلا سباندنا ہے کیونکہ ہم نے اس کا فلیور چاہیے آگے جو ہے اس کا پروسس کیسے سٹارٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاشتاک لازمی واش کرنا یہ بہت ہی میجیکل اور بہت ہی کم مال کی ریسپی بنتی ہے ہماری پورٹلی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پر میں پریشر ک کوکر کے اندر یہ والی پورٹلی رکھ دیں گے اور دس سے پندرہ جوے ہم لسن کے اس میں ایڈ کر دیں گے ثابت ایڈ کریں گے اور یہاں پر تقریباً ایک کلو کے قریب میں مٹن لے رہی ہوں مٹن بون لیس ہے آپ اس میں ہڈی والا بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیٹے و سپون کے قریب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک ایڈ کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہم پانی تھوڑا سا ایکسٹر ڈالیں گے کیونکہ ہمیں اس کا تھو پریشر کوکر کو بند کر دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں اس کو کوک کروں گی آپ لوگ اپنے پریشر کوکر کے حساب سے اس کو کوک کیجئے گا بیس منٹ کے بعد ہمارا مٹن جو تھا وہ اچھے سے گل چکا تھا پوٹلی ہم نے نکالی تھی کیونکہ اس کا فلیور سوپ میں آ گیا ہے تو یہاں پر میرے موبیل کی بیٹری اوور ہیٹ ہو گئی تھی سوری گائز میں اپلوں کو یہاں پر یہ والا سین نہیں دکھا سکی تو سیمپل ہی میں نے دو عدد پیاز کو لائٹ براؤن کر کے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں جنجر گالک پیسٹ ایڈ کر دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے ون ٹیبل سپون بھر کر لال میچ پوڈر ایڈ کر د چار ادر ٹومیٹو کو میں نے آدھی پیالی دہی کے ساتھ مکس کر کے اس میں میں نے میٹ کے ساتھ اچھے سے کوپ کیا ہے اور یہاں پر ہمارا مٹن جو بہت یمی قسم کا مزہ دار گریوی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور ابھی جو ہم نے سوپ بھر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جتنا آپ لوگوں نے چاول جوز کرنے اور اس سے ڈبل جو آپ لوگوں نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے یہاں پر میں ڈھائی گلاس جو ہے وہ چاول کے یوز کر رہی ہوں اور یہاں پر اس میں پ پانی کے ایڈ کریں گے جو سوپ تھا اس کی بھی ہم نے مائیرمنٹ کر لیتی جو باقی تھا جو ہم نے اس میں فریش پانی ایڈ کر دیا ہے یہاں پر پانچ بلاس میں نے پانی کے ایڈ کر دیا ہے اور ابھی اس کو ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے جب تک کہ پانی کو اچھے سے بوائل نہیں آ جاتا پانی کو اچھے سے بوائل آ چکا ہے تو ابھی اس سٹیج پر ہم نمک بھی چیک کر لیں گے اگر کام ہوگا تو ہم اس میں اور ایڈ کر دیں گے نمک جو ہے وہ میرے اندازے سے الحمدللہ پر فیکٹ ہے تو یہاں پر میں سہلا چاول یوز کر رہی ہوں آپ اس میں مناسپتی چاول بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے ہم نے چاولوں کو خوش کر کے ایڈ کرنا ہے چاولوں کا پانی ہم نے اس میں ساتھ نہیں ایڈ کرنا مکس کر کے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہمارے چاول جو ہے وہ 90% تک ہو چکے ہیں اور ابھی مزید اس میں پانی بھی باقی ہے تو مزید ابھی ہم اس کو مکس کرنے کے بعد دوبارہ سے کور کر کے چھوڑ دیں گے جب تک کہ اس کا پانی بھی اچھے سے ڈرائی نہیں ہو جاتا اور ہمارے چاول بھی تقریباً 95% تک نہیں ہو جاتے مزید دو سے تین منٹ کے بعد ہمارے چاولوں کا پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے اور ہمارے چاول بھی تقریباً 95% تک ہو چکے ہیں ابھی ہم نے اس کو کپڑے والا دم لگانا ہے کپڑے والا دم جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے اس سے چاول جو ہے وہ بہت ہی کھلے کھلے سے اور ایک ایک چاول جو ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو کور کر کے تقریباً 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دم کے لیے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا خوشبودار مزیدار مٹن پلاؤ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم سائٹ سے چاولوں کو ہلا لیں گے تاکہ ہمارے چاول جو ہے وہ کھلے کھلے سے بنے ایک ایک دانا کھلا کھلا سا بنا ہے تو ابھی ہم اس کو سارو کریں گے بہت ہی خوشبودار بن کے تیار ہوا ہے اور بہت ہی تیسٹی بنا ہے جب آپ اس کو گھر پر بنائیں گے تو انشاءالہ یہ پلاؤ سب گھر والوں کو بہت ہی پسند آئے گا ایک دم سے دیکھ والا ٹیسٹ آتا ہے اس میں دیکھا گائز کیسے جھٹ پٹ سے ہمارا دیگی مٹن پلاؤ بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے کونسے کنٹری سے وچ کر رہے ہیں ضرور بتائیے گا مجھے اچھا لگتا ہے تو ملتے ہیں نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تھینکس پور واشنگ با بائی اللہ حافظ